اسلام علیکم ناظرین اسیرن پاکستان کی فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج انتہائی اہم ویلا کرنے جا رہے ہیں اور بڑا انتہائی افسوسناک ویلا کرنے جا رہے ہیں اسلامباد میں ایک بڑا دلخلاش واقعہ پیش آیا ہے زلہ منصرہ کے پی کے جو بڑا ہے اہم زلہ ہے زلہ منصرہ وہاں سے آئے ہوئے پانچ دوست جو ہیں وہ یہاں پہ چکے وہ ہو رہی تھیں بھرتیاں انٹرویوز ہو رہی تھیں انٹی نارکوٹک فورس کے تو اس میں وہ کٹھے دوست جو ہیں وہ آئے ہیں یہ حادثہ کیسے پیش آیا ساست پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ابھی جو الزامات اور کچھ انیویسٹیگیشن تحقیقات ہوئی ہیں اس کے بعد ابھی کیا سامنے آ رہا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کشمالہ تارکس ہے بچوں کے ان کے بیٹے وہ پہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے بیٹے چلا رہے تھے لیکن جو ابھی اس حوالے سے ہوئی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں اب سے ریکویسٹ اف ہمارے جو چینل ایسین ان پاکستان اس کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا ناظرین یہ کررات کا واقعہ ہے تقریباً ساڑھے دس بجے کی قریب جی آلائیون سگنل ہے وہاں پہ یہ جو میں نے بتایا کہ پانچ دوست ہیں یہ اکٹھے آ رہے تھے اور بیسیکلی یہ آیا ہے یہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے این ایف میں نارکوٹک فورس ہے وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہو رہے تھے پانچ دوستیں میران تھیں ان کے پاس جن کے نام جو وہ بتایا جا رہا ہے ایک ہی علاقے سے ہیں فاروق حیدر انیس اور عادل کے نام سے ہیں یہ ان میں سے حیدر جو ہیں وہ کچھ ٹائم پہلے جب یہ حاصل پیش آیا اس سے تھوٹی دیر پہلے یہ فیس بک لائی بھی گئے ہیں وہاں پہ اپنے دوستوں کے حوالے سے انہوں نے ذرا اسلامباد کی جو لوکیشن وہاں بھی بتایا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کافی لوگوں نے ان کے سیف جنرنی کیا ان کے سفر کے حوالے سے بھی لکھا ہے تو یہ ایک بڑا آساد اچانک اس وقت ہوا جب جی علاون پہ یہ جو سگنل تھا جو ہم نے دیکھا سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی جس جو گاڑی تھی کشمالہ تارک سہبہ جو فاکی متصف ہیں ان کی گاڑی نے آ کے ٹکلی گئے اچھا اس میں بڑی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ جو دو سے پانچ جو دو سے میران میں جو شریک تھے ایک ہی علاقے سے ان کا طلق تھا یہ وہاں سے گزنے لگے ہیں ساتھ ان کی بائک تھا دوسری طرح آنے والی تیز رفتار جو ہے گاڑی سفید کے لڑکی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ گورنمنٹ نمبر پلیٹ بھی تھی جیسے آ کے اس نے ہٹ کی ہے تو یہ اس گاڑی کو اتنی زوردار ٹکل لگی کیونکہ بڑی سپیڈ میں تھی چونکہ وہ بڑی گاڑی تھی تو اس میران کو ٹکل لگی یہ کافی جو ہے وہ فاصلے کی اوپر آگے جا کے گرئی ہے پھر جو ساتھ بائک والا تھا وہ بیچارہ جو ہے وہ بھی زخمی ہوا وہ بھی اس کا بھی بائک کافی دور جا کے گرہ ہے لیکن وہ ابھی زخمی بتایا جا رہا ہے یہ جو پانچ دو سے پانچوں میں سے چار کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے انتہائی دکھ بھرا انتہائی افسوس ناک یہ علاقہ جب آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح مئی تھی ان کے جب وہ پہنچی وہاں پہ جنازے کی رکتہ میز مناظر تھے خاص طرح کی جو والدین ہیں وہ انتہائی غم سے انہیں ڈھالتے یہ تمام طرح جو جب واقعہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ سوالات اتنے شروع ہو گئے اس خاص طرح پہ جو سوالات جو ہمیشہ ایک رہتا ہے جاری کہ کیا طاقتور کو کیا اس حوالے سے کوئی سزا ملے گی کیا طاقتور جو ہے وہ بھی قانون کی گریفت میں آئے گا کہ نہیں اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو آج وفاقی قبینا کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیراعظم پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے اور ریپورٹ طلب کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت چاہتے ہیں اس کی جو تمام تحقیقات ہوں اور جو قصور وار ہے انہوں کو واقعی جو ہے وہ سزا ملے تو یہ بڑا افسوس ناک واقع ہے اس تمام تار واقعی بات جب سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا وہاں پہ تنقید جاری تھی پھر کشمالہ تارک صاحبہ جو ہیں جن کے ہزبینڈ بھی ساتھ تھے اسی گاڑی میں اور وہ خود بھی ساتھ تھیں ان کا بیٹا بھی تھا لیکن اس میں ایک تحقیقہ جو ابھی انیونسٹیگیشن ہو رہی ہے تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ آیا کیا یہ جو گاڑی تھی جس نے ہٹ کیا ہے اس میران کو یہ کشمالہ تارک کا جو بیٹا چلا رہا تھا یا ڈریور چلا رہا تھا اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے مختلف کیمنوں سے مدد لی جاری ہے جو پریس کانفرنس کی ہے کشمالہ تارک صاحبہ نے وہ کچھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو انہوں نے انتہائی کافی ہمیں دیکھا کہ وہ رنجیدت اور پرشانتی زہر ہے کیوں نہیں کیونکہ ان کے نام آرہا ہے بیٹے کا تو یقیناً وہ پرشانت تھیں انہوں نے سب سے پہلے بولے کہ چونکہ خامد اور بیٹے جو ہیں خامد اور میں جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی میں تھیں اور بیٹے جو ہیں اس پر جو سب سے پہلے تو انہوں نے جو بیٹے کے حوالے سے انہوں نے بولے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ انتہائی بے بنیاد ہیں پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے وہ اپنا رسہ ضرور بنائے لیکن میڈیا ہم پر جو ہے وہ بے جا قسم کے الزامات نہ لگائے پھر آگے جا کے انہوں نے بولے کہ ہمارا کوئی کافلہ نہیں تھا صرف دو گاڑیاں تھیں اس میں شامل پھر آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ راہ ساڑھے دس بجے جب یہ واقعہ ہے ہم نے ٹول پلازہ کراس کیا دو گاڑیوں میں ہم لاہور سے آ رہے تھے ایک میں میں اور میرا خامد تھا دوسری جو ہے گاڑی اس میں میرا بیٹا اور جو پولیس گاڑ وہ تھا شامل وہ کہہ رہی ہیں کہ آگے کہ ہم عمومی طور پر سو جاتے ہیں میرے جو خامد ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر نہیں تھی ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے ہم سو رہے تھے جب زور سے جھٹکا لگا تو ہم آگے والی سیٹوں پر گر پڑے چار قیمتی جانے وہ کہہ رہی ہیں چلے گی ہیں میں نے ان کے لئے بہت سی دعائیں بھی کیا ہیں ہم بہت عجیب صورتحال کے سامنا بھی کر رہے ہیں ہم بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے تھے انہوں نے کہا کہ اتنا خوفناک اسام کا جو حادثہ تھا حادثہ کوئی پلان کر کے نہیں کرتا کوئی تیار ہو کر اس لئے نہیں جاتا کہ یہ حادثہ ہو کہہ رہی ہیں بڑی تکلیف میں ہوں تکلیف دے بات ہے اور جو خاندان جو متاثر ہو جن کے جو لخت جگر اس طرح سے گئے ہیں ان کے لئے دعا گم اور ان کے حوالے سے میرے پاس کوئی ان ماؤں کے لئے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ان کو میں کیسے دلاسہ دے سکوں پھر آگے جا کے میں بولایا کہ جو میڈیا ہمارا ٹرائل کر رہا ہے ہم دو گھڑیوں میں تھے کوئی کسی قسم جو مختلف قسم کی انیورسٹیگیشن آ رہی ہیں جس طرح کی وہ ڈیوٹیل سامنے آ رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس حوالے سے ہماری کوئی اس طرح کا لمبہ چوڑا وہ نہیں تھا کوئی کافلہ نہیں تھا پھر آگے چاہ کے وہ کہتے ہیں کہ جو چلے گئے ہیں ان کی بھی اولاد ہے جو سچ ہے اور اس پر ضرور ایکشن لیں اچھا پھر یہ سب سے جو بڑی باتیں ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ کیونکہ سارا دن ہم نے دیکھا کہ نیشنل میڈیا پہ اس طرح کی جو ڈیوٹیل وہ سامنے آ رہی ہیں ایک چیز لازمی ہے وہ ہے جو کیمروں کے حوالے سے ابھی تک انیورسٹیگیشن جو وہاں پہ ترتیشی افسر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ جو ڈرائیور ہیں جو چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے لیکن ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کی لیکن اس نے اپنی گرفتاری وہ پیش کی ہے لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلامباد جیسے اتنے اہم یعنی در الحکومت میں صرف سٹی پروجیکٹ میں جو لگائے گئے کیمرہیں کسی جگہ پہ نہ کر رہے ہیں اور کسی جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ابھی میں جو کار رہا ہوں چوبیس گھنٹے ہونے کو ہیں ابھی تک اس کی پتہ نہیں چاہ رہا کہ وہ جو گھڑی ہے وہ ان کا بیٹا چلا رہا تھا یا ڈرائیور چلا رہا تھا کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے ہی ہے اسی حوالے سے جو مختلف صارفین ہیں سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے بھی اسی ایشو کو اسی تمام معاملے کو مختلف تنقید وہ کر رہے ہیں اور حکومت کی اوپر بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ ہے سیف سٹی پروجیکٹ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ ہیں اور پھر ساتھ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے خاصتہ اگر اس طرح کی کیمرے میں کوئی کمی اکتائی ہوتی ہے بعض اوقات اس حوالے سے جو میڈیا ہے وہ یہ ایشو اٹھاتا بھی رہا ہے کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ میں لگی ہوئے ہیں جو کیمرے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا کوئی بڑا ایسا واقعہ جو ہے اسلامباد میں پیشنا آئے تو دیکھتی ہیں ناظرین یہ جو واقعہ یہ ایک بڑا ٹسٹ کیس ہے حکومت کے لیے حکومت اس کو کس طریقے سے ہنڈل کرتی ہے اور جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کیسا انصاف ہوتا ہے جنہوں نے اس طرح کا کیا ہے یہ تمام تر جو سچویشن سامنے ہماری طاقتوار ہیں لوگ کیا یہ واقعی قانون کے شکنجے میں آئیں گے کہ نہیں اسی حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے امید ہے آج کا ناظرین جو ہمارا وی لے آگے آپ کو پسند آئے ہوگا آپ کا امید بار نصیر بخاری سینرن پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ